لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دوستو اب آئیے میں ایک ایسے خطیب سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جو مجید و مدرسہ رحمانیہ گووینڈی کے ایک باکمل مدرس مجید و مدرسہ رحمانیہ گووینڈی کے ایک باکمل مدرس محرر مشہور مخلص فاضل عالم دین میری مراد مہنمہ مجلہ الاتحاد کے ایڈیٹر اور مدیر مولانا فیض الرحمان رحمانی سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظلل ومن يضلل فلا هاديل واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك ل واشهد ان محمد عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقرب الزنا انه كان فاهشة وساء سبيلا صدر المحترم علماء کرام موضر المحزرین بردنشین خواتین ملة اسلامی تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہماری رفض و ہدایت کے لئے انبیاء ورسول کا سلسلہ جہری کیا ان کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل فرمایا بعدہ الاتعداد انگند درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیم خصوصاً آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حکامات پیغامات ہم تک پہنچے ہیں محترم حاضرین آج کی سرط النبی کانفرنس میں انتظامیہ کی طرف سے مجھے جس موضوع کے تحت چند منت لب پوش آئی کرنی ہے اسلام دین فطرت ہے دنیا کے اندر تمام مذاہب میں سب سے بہترین اور سب سے پسندہ مذہب اللہ رب العالمین کو دین اسلام ہے اِنَّ دِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کیونکہ اس کی ساری باتیں عین فطرت کے مطابق اور موافق ہیں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام والتسلیم کے ذریعے سے اور آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام کی جو بھی باتیں بتلائی ہیں وہ فطرت کے کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتی ہے اسی بنیاد پر اس دنیا کے اندر تمام ادیان و مغاہب میں دین اسلام سب سے مقبول اور سب سے مشہور مذہب ہے اسلام نے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہر قسم کے فساد اور بگاڑ کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کو بہترین طریقے سے چلنے اور اس کو ہر اعتبار سے فساد اور بگاڑ سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے جتنی کوششیں کی ہیں کسی اور مذہب نے نہیں کی اسی بنیاد پر معاشرے کے اندر سے ادنا سی ادنا بات کو اسلام نے ناپسند کیا ہے جو معاشرے اور سوسائٹی کی بگاڑ کا سبب بن سکے اس معاشرے اور سوسائٹی کی بگاڑ کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں وہیں پر ایک بہت ہی اہم اور سب سے بڑی سبب اور بڑی وجہ فطرت کے خلاف کوئی عمل کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سکون و اتمنان کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکاح جیسے اہم سنت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے اور یہ نکاح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے اس نکاح کے علاوہ اپنے سکون و اتمنان خصوصی طور سے جنسی تسکین کیلئے اگر کوئی بھی شخص کسی اور طریقے کو اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ عذاب اور قواب کا باعث بنے گا اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر بھی ہر طرح سے مصیبت اور پریشانی میں ڈالے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اسے بھیانک سزا دے گا محترم حاضرین معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بگاڑ کے اسباب میں سے زنا ایک بہت ہی اہم سبب ہے آج زنا کو عام کر دیا گیا ہے اسے آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو مختلف اسباب کی بنیاد پر بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے جیسا کی دوسری خطیب نے جہد جیسی لعنت کے سلسلے میں جو باتیں کی ہیں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں محترم حاضرین اللہ رب العالمین نے زنا کو کتنا اہم بتلایا ہے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑی ہے اس کے ذریعے ساب اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتُمْ وَسَاءَ سَبِيلًا آپ زنا کے قریب بھی نہ جائیں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی گویا قباحت کو اور مزید بہاتے ہوئے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں زنا کے قریب نہ جائیں اس سلسلے میں مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہیں اور سارے مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جانا اور اس کے قریب بھی نہ بھٹکو اس سے مراد ہے کہ اس کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو اس حکم کے مخاطب صرف افراد بھی نہیں معاشرے کے سارے لوگ ہیں اور بحیثیت مجموعی بھی افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محس فیل زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کے ان ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کے طرف لے جانے والے ہوں رہا معاشرہ تو اس حکم کے روح سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور اس کے محرکات سے زنا سے اپنے آپ کو اور اس کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کے صدباب کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اس غرض کے لیے قانون سے تعلیم و تربیت سے اجتماعی ماحول کے اسلام سے معاشرتی زندگی کے مناسب تشکیل سے اور دوسری تمام معاستی تدابر سے انسان اس زنا کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے میرے بھائیو دوستو اب اسباب زنا میں موجودہ زمانے اور تحضیب کی تمام صورتیں موجود ہیں ٹی وی ریڈیو اخبارات رسائل موبائل فون انٹرنیٹ ہر وہ چیز شامیر جس میں عورت کو نامناسب طور پر ابھارا جاتا ہے بے حیائی کے مظاہرہ ہوتا ہے فہش مناظر اور بے حیائی کے کام کی تشویر کی جاتی ہے اور اس کو ترقی کے نام پر اچھا بھی سمجھا جاتا ہے مرد و عورت کا اقتلات کو آج تحضیب کا نام دے دیا گیا ہے اس طرح شراب کو اعلانیہ طور پر استعمال کرنی کی چھوٹ دی جا رہی ہے اس بات پر قدعی غور نہیں کیا جا رہا ہے کس کے نتائج کیا ہوں گے اسلام اور ساری چیزوں کو اور مقدمات مقدمات زنا اور اسباب زنا ان ساری چیزوں کو اسباب زنا کہتا ہے میرے بھائی دوستو فہش اور اوریاں فلمیں ٹی وی سیریل گندی اور مخرب اخلاعات کتب رسائل نائٹ کلبوں اور ہوتلوں میں نیم عوریاں رخص شہوت انگیز سینما پوسٹر تصاویر جن سے استعال پیدا کرنے والے استحارات جسم کے سافت کو نمائع اور اوریاں کرنے والے محتصر اور تنگ زنانہ لباس مخلوط تعلیم بازار کلبوں کالیجوں اسکولوں اور تفریر گاموں ہیں مردوں اور عورتوں کا آزادہ نیز شراب اور دیگر منشیات کے بے طریق استعمال یہ سب زنا کے اسباب میں سے ہیں اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم سبب جو آج معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح کے عمر کو لڑکے اور لڑکی پہنچ جاتے ہیں ان کی وقت پر شادے نہیں کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ یہ نکاح اس کے لئے نگاہوں کو نیچہ رکھنے کا ذریعہ ہے اس کے عصمت اور عفت کے حفایت کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے میرے بھائیو دوستو یہ بہت سارے اسباب ہیں ان کے صدباب کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو اور ہم اور آپ اپنے لئے وہی چیز پسند کریں جو غیروں کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روسنی میں لَا اُمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس کے مفہوم مخالف میں یہ بات آتی ہے کہ دوسروں کے لئے اس چیز کو نہ پسند کریں جو اپنے لئے نہ پسند کرتا ہے میرے بھائیو دوستو یہ بہت ہی اہم اصول ہے اگر ہم اس اصول پر کامل اتریں گے تو اقین اور معاشرے سے سنا ہی نہیں بلکہ ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین اس دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق دے اقوانوں حدیث کے ذریعے سے جو بھی باتیں مرعاة تک پہنچیں اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے ہمارے معاشرے سوسائیٹی کو سوال معاشرہ بنائے اور اس معاشرے کے اندر جو بھی بگاڑ کہ اسباب ہیں ان سارے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کہ توفیق انہا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا تستمیل علیم و تب علینا انکا تواب الرحیم و آخر دعوان الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ